بشت چندت کہ وہ حق دار ہو گا عیلہ محمد الرسول اللہ این کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جملت کا وہ حق دار ہوگا جنت میں جائے گا وہ نعمت بھی پائے گا وہ پھر پیارے آقا کا دیدار ہوگا جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے تمہاری جانو مال اولاد سے آلا نہ ہوں گے جب تک محبوب ساری دنیا سے آقا نہ ہوں گے تمہاری جانو مال اولاد سے آلا نہ ہوں گے مومن نہ ہو پاؤگے جنت کیسے جاؤگے آقا کے بنا بیڑا پار ہوگا آلا محمد جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حق دار ہوگا جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حق دار ہوگا ان سے محبت کرنے والا ان کے سنگ ہوگا جن کے ظاہر باطن پر مصطفیٰ کا رنگ ہوگا ان سے محبت کرنے والا ان کے سنگ ہوگا جن کے ظاہر باطن پر مصطفیٰ کا رنگ ہوگا سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا وہ سنت اپنائے گا جو قسمت چمکائے گا ہوگا جنت میں آقا کا وہ یار ہوگا جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حق دار ہوگا جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حق دار ہوگا ان کی غلامیں جس نے بخوش اتبول کر لی ان کی غلامیں جس نے بخوش اتبول کر لی ان کی سفارش ہوگی رحمت کی بارش ہوگی لطف و کرم بھی لگتار ہوگا جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حق دار ہوگا جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حق دار ہوگا روحانی بس لفظوں میں پیار کا دعوانہ کرنا سچی محبت ہو تو سنتیں ضائع نہ کرنا ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی ان کی اطاعت ہوگی تو ہی رفاقت ہوگی ورنہ یہ ناتے لکھنا پڑنا سب بیکار ہوگا جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حق دار ہوگا جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا بے شک جنت کا وہ حق دار ہوگا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ